السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے اور فٹ فارٹ ہوں گے اور کیا ہو رہا ہے آپ لوگوں کی زندگی میں میں گئی تھی جدہ فیسٹیول جو کہ پاکستان میں میلا لگتا ہے وہی لگا ہوا ہے یہاں پر ہر ایریا میں جدہ فیسٹیول لگا ہوا ہے اور بہت ہی خوبصورت تھا ہر طرح کی مارکٹس سٹالز لگے ہوئے تھے یہ ہمارے پاکستانی شوز وغیرہ تھے ہر طرح کی پاکستانی ڈریسز جولری ابائی ٹوائز سب کچھ تھا اور بچوں کے جھولے وغیرہ بھی سب کچھ تھے جیسے کہ پاکستان میں سردیوں میں میلا لگتا ہے تو یہاں سعودیہ میں فیسٹیول ہوتا ہے اور یہ سارا فوٹ کارٹ تھا ان کا کافی پیاری ڈیکوریشن تھی ان کی اور بہت پیارا سیٹ اپ کیا ہوا تھا انہوں نے کافی اچھا لگا مجھے گھوم کے میری سسٹر کو تو ایسی جگہیں بلگل بسند نہیں ہے لیکن میرے کہنے پر وہ چلی تھی ہم لوگ تھوڑی دیری گئے اور زیادہ ہم گھومے نہیں بس تھوڑا بہت دیکھ کے واپس آ گئے تھے اور میں نے بھی سوچا چلو میں بھی ایک ویلاغ بنا لیتی ہوں کافی دنوں سے بنایا نہیں یہ دیکھ سکتے آپ اس میں یہ پوری لیڈی بنی ہوئی ہے اور ڈانس کر رہی ہے اور میں نے سوچا آپ لوگوں سے ذرا یہاں کا فیسٹیول بھی شیئر کیا جائے کہ اس طرح یہاں کے فیسٹیول کیسے ہوتے ہیں کیونکہ یہاں اب موسم کافی اچھا ہو رہا ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوایں چل رہی ہیں اور سردی سٹارٹ ہو رہی ہے خیر پاکستان جیسی سردی تو یہاں نہیں ہوتی لیکن کافی چینجنگ آ گئی ہے ویدر میں واؤ کتے زبردست جولے تھے میرے اتنا دل کر رہا تھا بیٹھنے کا لیکن میرے ساتھ کوئی پارٹنر نہیں تھا میرا اور میری سسٹر تو بیٹھنے کے لئے تیار نہیں تھی کیونکہ ان کی چھوٹی بیبی ہے سو اس وجہ سے اور کافی مزہ آیا تھوڑے ٹائم کے لئے گئے تھے لیکن کافی مزہ آیا انجوائے کے یہ پلانٹس وغیرہ رکھے ہوئے تھے انہوں نے کافی اچھا سیٹ اپ تھا اس کے بعد ہم لوگ نکلے دوسری منزل کی طرف اور وہ دوسری منزل ہماری تھی ہمارا اپنا پرانی ایریا والا رہاب میں جو پارک تھا وہاں کیونکہ تھسڈے تھا اور پارک نہ جائیں تو یہ پھر اچھی بات نہیں مزہ نہیں آتا تو وہاں بھی کافی تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی تھی یہ ہم لوگ پارک پہنچ گئے اور تھوڑا ووک کیا ہم نے کافی تھنڈی ہوا چل رہی تھی کافی اچھا موسم تھا باقی فیملی سب یہیں آئے بھی تھی اور فیسٹیول کے بعد یہ مزہ تھوڑا سا ووک کیا پھر اس کے بعد بچے انجوائے کر رہے تھے کافی ایک روح کو سکون سا ملا تھنڈی ہوا دیکھ کر تھوڑا ووک کر کے اور کافی لانگ ٹائم بات اور پھر کافی لیڈ ٹائم ہو چکا تھا رات کے بارہ ایک بچ چکے تھے اس کے بعد ہماری نیکسٹ منزل جو تھی وہ تھی ہمارا گھر اور واپس بس گھر کی طرف ہماری تیاری تھی اور میں نے سوچا ذرا سارا ویلوگ آپ سے شیئر کیا جائے اور میرا ویلوگ آپ لوگوں کو اچھا لگے تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں میرے چینل کو اور مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اور میری چینل کو سب سے زیادہ سپورٹ کریں مجھے اب سب کی سپورٹ کی ضرورت ہے اور یہ ہماری نیکسٹ منزل دی گھر کی طرف جو ہم گھر جا رہے تھے سو میرا ویلوگ اچھا لگے تو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں اور ایک نئے ویلوگ کے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ملتے ہیں اللہ حافظ ٹیک کیئر بائی بائی